اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب ویلگم انسانات کچین اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ریسیپیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی ٹیسٹ نہیں کری ہوگی یہ بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اس کی ریسیپیں آپ سے شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ میرے جہرل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس کے لئے میں نے یہ کچھ مسائلیں پہلے ہم بولتے ہیں منگوچیاں یہ اسے ہم بھابوریا بھی بولتے ہیں اور منگوچی بھی بولتے ہیں اس کی ریسیپی یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو لینا ہے وہ ہمیں یہ ایک کپ ہم نے یہ موم کی دال لی ہے اور ایک کپ ہم نے یہ مصور کی دال لی ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں لے کر ہم نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھگو دیا ہے پانی میں دیکھیں دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو پوچے سے واش کر کر اس کو ہم نے پانی میں بھگو دیا ہے اور یہ ہمیں کم سے کم دو سے تین گھنٹے اس کو ہمیں بھگونا ہوتا ہے یہ ہماری دو سے تین گھنٹے ہم نے اپنی دال کو بھگو چکے ہیں اب یہ دیکھیں خوب اچھے سے ہماری دال جو ہے بلکل ایک دم سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک دو پانی سے واش کرنے کے بعد اس کا ہم پانی نکال دیں گے بلکل اسے پانی اس میں سے ختم کر دیں گے اور اس کو ہمیں پیسٹ بنانا ہے گرائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کچھ مسالے چاہیے ہوتے ہیں جو ہم اس میں ساتھ میں اس کے ڈال کر اس کو گرائنڈ کرنا ہوگا اس کا پیسٹ بنانا ہوگا وہ مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں یہ ہم نے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پوڑر لیا ہے یعنی کہ لال مرچ یہ سالٹ ہے تھوڑا سا ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے کیونکہ جو اس کی گرائی ہوتی ہے اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے اور مرچ بھی ہوتی ہے اس لئے ہمیں تھوڑی تھوڑی مرچ اور نمک اس میں ہمیں ڈالنا ہے اس میں یہ کچھ گرم مسالے ہیں دو چار ہم نے یہ لاؤنگے لیا ہے اور دو چار یہ کاری مرچ اور یہ تھوڑا سا زیرا ان سبھی مسالوں کو ہمیں اس میں ڈالنے کے بعد پانی اس میں سے خشک کر دینا ہے اور اس میں ڈال کر اس کا ایک فائن دیکھیں ہم نے یہ ڈال کا گرائن کر کے ایسے اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں ڈال اور گرم مسالے اور تھوڑی سا مرچ اور تھوڑا دا مگجو آپ کو میں نے دکھائی تھی مسالے وہ میں نے اس میں ملا کر اس کا اچھے سا ایک فائن پیسٹ بنا لیا ہے ہمارا مگوچیوں کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم گریوی کا پیسٹ تیار کرنا ہے تو ہم گریوی کی مسالے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہم نے دو بڑی بڑی بیاس لے کر ان کو یہ سلائس میں ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ لسن ہے ہم نے ایک پوری پتی لسن کی لے لی ہے اس کے لسن پیاس کے ساتھ ہمیں یہ گرب مسالے کاری مرچ چاہیے ایک چمچ چھوٹی اور یہ سات اٹھ لاؤنگیں ہیں اور یہ ایک چمچ زیرا ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے لسن پیاس اور گرب مسالوں کے ساتھ ہم یہ پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے لسن پیاس اور گرب مسالوں کا پیسٹ یہ ریڈی کر لیا ہے اپنی گریبی بنانے کے لیے اب تو ہم گریبی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر ہم نے یہ اوائل رکھ دیا ہے یہ کو فرائی کرنے کے لیے اور ادھر ہم اپنی اتنے گرم ہوتا ہے ہم اپنی گریبی تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے گریبی بنانے کے لیے ایک کپ اوائل لیں گے ایک کپ اور یہ تھوڑا سامنے اور اوائل اس میں پیاس کٹ کر لیا ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے پیاس ہم نے کٹ کر لیا ہے جیسے ہی ہمارا یہ اوائل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاس فرائی کریں گے کٹ کر لیا ہے اب ہم لٹھتے ہیں اب ہم ہمارا ہو رہا ہے اب ہم لٹھتے ہیں اب ہم ڈیٹھتے ہیں اب ہمارا ڈیٹھتے ہیں جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو ہمیں اس کے پاس اپنے سارے مسائلے ڈال کر ہمیں مسائلہ اس کا بھونڈنا ہے کچھ میں پیاز درج پیست بنایا ہے یہ لیں گے دو ٹی سپون ریڈ چری پوڈر لیا ہے تین ٹی سپون دھنیا پوڈر لیا ہے اور یہ خاف ٹی سپون ہم نے حلدی پوڈر لیا ہے اور یہ ایک سپون ہمارا نمک ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو بھی جس طرح سے بھی آپ پسند کریں لے لیجے اب ہم اس میں یہ پیاز بھی ہماری براؤن ہے اس میں ہم یہاں سارا ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرمان سارے نسالیں اس میں ہیٹ کروڈے ہیں یہ ریڈ چلی پوڈر یہ ہلڈی پوڈر یہ دھنیا پوڈر اور یہ جب تک ہمارا یہ مسائلہ نہیں چھوڑ دیتا ہے جب تک ہمیں اسے میڈیم آج پر بھوننا ہے اور اس میں سے جو بھی مسائلہ کی سمیل ہے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی ہے جب تک ہمیں اسے بھوننا ہے اور ہمیں اسے میڈیا مارک پر ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا اسے چلا کر بھونتے رہیں گے دیکھیں ہمیں یہ مسائلہ بھونتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ہمارے یہ مسائلہ نے آچھے سے آئل چھوڑ دیا ہے اور اس میں جو بھی مسائلہ کی کچھی سمیل وغرہ ہے وہ بھی سب ختم ہو چکی ہے تو ہماری یہ گریوی ریڈی ہے یہ مسائلہ ہمارا 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 پر فیکٹی بن چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں گریوی کو تھوڑا سا لوز رکھا جاتا ہے اس کو زیادہ تھک نہیں بناتے ہیں اس کی گریوی لوز ہوتی ہے اس میں 3 کب پانی ڈالا ہے یہ پکے گی نا تھوڑی تو یہ اب ہم نے یہ یہ کبس مکھانیوں اور ڈالا ہم اس کی دیکھ رہتے ہیں کہ یہ کتے ہیں روز ہوئی ہے یہ ایک کپاں ہے ہم نے ٹوڑل اس میں پانچ کپاں ڈال دیا ہے اب ہم اسے پپنے کی نیے رکھ دیں گے جب تک اس میں بوائل آتا ہے جب تک ہم اپنی مانگوچیاں ریڈی کر لیتے ہیں ہمارا آئل بھی ریڈی ہے آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہم اپنی مانگوچی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی مانگوچی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے گریوی کو دیا ہے ہماری گری بھی ہو رہی ہے جب تک اس میں بوائل آتا ہے جب تک اپنی مانگوچی تیار کرتے ہیں یہ ہم نے پیسٹ بنایا ہوئے اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے اس طرح سے بسم اللہ کنی مانگوچی تک اپنی مانگوچی پیسا موسیقی 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 ہماری مانگوچیاں زیادہ تیزار پر نہیں بنانا ہے میڈیم پر بنانا ہے یہ دیکھیں ہماری مانگوچیاں بہت اچھے سے پھرائی ہو گئی ہیں سب ہماری مانگوچیاں ہم نے پھرائی کر دی ہیں اور سب اچھے سے پھرائی ہو گئی ہیں اور ادھر ہماری جو گریو ہے اس میں بھائیل آ گیا ہے اور ہماری مانگوچیاں پھرائی ہو چکی ہیں ہماری مانگوچیاں نکا رکھتے ہیں مائگوچیاں نکا رکھتے ہیں دیکھیں ہماری بھی ماشد اللہ اور ہم اس میں آرام سے تھوڑی تھوڑ کر کے بھی مہموچیاں کو پھرار دیں گے اس کی گریبی لوز ہی رکھیے گا یاد رکھیں اس کو زیادہ تھکیا گاڑا نہیں بنایے گا اس کی گریبی بوز رکھی جاتی ہے اب ہم اس کو کور کر کے ہمیں اسے بھاپ میں پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اسی لئے اس کو بھاپوریاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھاپ میں بنایا جاتا ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ تک بھاپ میں پڑھیں گے دیکھیں ہم اسے پکتے ہوئے بھاپ میں پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے اب ہم اسے کھونکے ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے دیکھیں مرشن کا دیکھیں انٹم بھاپوریاں ہماری ٹریڈ ہیں سرونگ کے لئے اور یہ پک چکی ہیں الحمدل اللہ آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ لازیز بہت زیادہ اس کا سواد اتنا لاجباب ہوتا ہے بہت زیادہ درست ہوتا ہے ہم اس کو اس گیس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو پلیز اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو پلیز 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 لائک سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سرون کے نیے نکال رہے ہیں بہت مزیدار ریسیپی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی آئے گی اگر آپ کو رکا کریں جزیب کریں دیکھا ہے بہت مزیدار رہے ہیں سا چھیب مزیدار رہے ہیں بہت موسکار لگ رہی ہے دیکھنے سے ہی آپ لوگ بھی بتائیے گا کمنٹس میں کمنٹ سیکشن بکس میں مجھے کمنٹس بتائیے گا کیسی لگی میں یہ آپ کو یہ ریسیپی اس پر ہر دنیے سے کارنیشن کر دیتے دیکھیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ بس آپ